تو یہاں چکے مطورہ پیسنڈر ایکسپریس یہ دیکھئی ہے نگر گاندے نگر گاندے نگر بیٹھتے ہیں دیکھیں گاندے نگر سے بیٹھتے ہیں گزب ٹوافک ہے ہلو دوستوں سلام نمستے سسرکال کیسے ہو ایک بار فیراجورو میں ایک نئے بلوک کے ساتھ تو آج میں جا رہا ہوں راستان کی رازدھانی گھومنے کے لیے کام بھی جا رہا ہوں گھومیں گے بھی پھریں گے بھی ایش کریں گے اور وہاں کے پروگرام جو بھی کچھ ہے دیکھنے کا وہ دکھاتا ہوا پہنچتے ہیں جے پور چلتے ہیں دوستو ویڈو کا این تک بنے رہنا اور یہ روسی ہے یہ میرے پاس آگے بیٹھ جاتی ہے اور اب چلتے ہیں یہاں سے کھو مل لائٹ بند کرنا اوپر کے چلو دوستو اور یہ ہماری ایک میں اس کی لکچی ہے چھوٹی پاڈی تو چلتے ہیں یہ ہمارے کی مہلا ہے پورا چلتے ہیں بس سٹینڈ گولور بس سٹینڈ گڑی منہ ور روڑ اور بائک سے سل دیا دوستو جے پور اب کچھ سمیں بعد میں ریلوے سٹینڈ پہنچ جاؤں گا رازگڑ پھر آگے کا سفر دکھاتے ہیں آپ کو تو ویڈیو کے انتے کبھنے رہنا دوستو اور دوستو یہ مہا چاڑی کسپا آ چکا ہے مہاراجہ مہاراجہ پرتاب سنگھ کی جنم بھومی یہ ہے ماتشے پوری اس کو مہا چاڑی بھی بولتے ہیں پورونا نام ہے ماتشے پوری ابھی آگے چلتے ہیں اور یہ سامنے دکھائی دے رہا ہے یہ ورہی ماتا کا مندر ہے یہاں سے کافی بار میں آپ کو آگے دکھا چکا ان کے روٹ یہی پرتا ہے اور اوپر پہاڑ پر ہوت ہے مہا چاڑی کا اور یہ بہاند ہے پورا سنگھڑے ہو رہے ہیں سمیں بھی پیدا اب آگے چلتے ہیں آگے دکھاتے ہیں یہ آگیا راجگڑ راجاؤں کی نگری راجگڑ کا پرویشت دوا پاس ہمیں گھنے جی کا مندر ہے اور اس دوار کو بھولتے ہیں گھنے سپھول اور یہ پورا بازار پرانا ہے راجگڑ کا اب نئے نئے دکانے بن رہے ہیں پورانے دکانوں کو توڑ کے پورا رازہوں کے ٹائم کا ہی تھا یہ ہے یہاں کے رازہ کے ٹائم کا بسا ہوا مارکیٹ اور یہ آگیا گول مارکیٹ اندر پنڈی جوالہ نہرو کی اسٹیسیو بنی ہوئی ہے اس کو زہار سکر بھی کسکتے ہیں نہرو سرکل بھی کسکتے ہیں ویسے یہاں گول مارکیٹ بولتے ہیں یہ گول ہے پورا چار طرح اس کے مارکیٹ بسا ہوا ہے یہ ہے راجگڑ کا گول مارکیٹ یہ نہرو سرکل اور یہ ہے جنانہ سبتال لوگائیوں کا راجگڑ کا اور اس کے جسٹ آس میں اگلا ہسپٹل جو آتا ہے وہ جنرل ہسپٹل ہے سبھی کے لیے اور یہ مہاتمہ جوتے بارا پھولے کیسٹیسو لگی ہوئی ہے اس کو ملا کا چورائے بولتے ہیں سرکل ہے یہ لیپ سیڈ میں باندھو کی جاتا ہے رائیڈ سیڈ میں بسٹین راجگڑ جاتا ہے سیدھا پن سہر سے آ رہے ہیں سامنے ٹائلہ کے لیے جاتا ہے اور وہ سامنے ہی ریلوے سٹیشن ہے آگے تو دوستو میں ریلوے سٹیشن پہنچ چکا ہوں یہ میرے پیچھے ہے ریلوے سٹیشن یہ ہے اور اب میں کچھ پانی اگرہ لینے جا رہا ہوں آگے دکان پہ ہاں تو دوستو اب میں ایسے لیلتا ہوں پانی نمشکار پھر سلتے سٹیشن وہاں سے لیتے ہیں ٹکٹ ٹکٹ لینے کے بعد پھر ملتے ہیں آپ سے نا پانی کے بوتل لے گیا ایک بوتل لے دا دس کے ماما دے دو اور دوستو ابھی یہ گیٹ بن رہا ہے کافی کچھ بن رہا ہے ہاں پہ کام چال ہوئے دیکھئے پہلے میرے میں رات و دن کا پریورتن آ گیا ہے بڑا اسٹیشن بن گیا ادھر پارکنگ ہو گئے یہ پورا گراؤنڈ چلتے ہیں اندر ٹکٹ لیتے ہیں یہ تو کام چال ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ٹکٹ لے لیا ٹکٹ پہ آج میں اور اب اسٹیشنگ اندر پرویس کر رہا ہوں اور یہ سامنے پلیٹ فورم نمبر ون آج پہ ہے اب چلتے ہیں آگے اب چلتے ہیں اب چلتے ہیں اب چلتے ہیں بچے سیادے میں چلتے ہیں بچے سیادے میں پھر وہاں سے بیٹھتے ہیں ٹرین میں ابھی تو پچیس منٹ لگیں گے آنے میں ٹرین کو پچیس منٹ بیٹ کریں گے اس کے بعد ٹرین بھی لے گی پھر جائیں گے آگے کا سفرتے کریں گے اور ابھی تو پورا اسٹیشن پہ کام چل رہا ہے دیکھئے پورا اسٹیشن پہ کام چل رہا ہے دیکھو وہاں سے چلی رہا ہے بھی تک دا یہ رازگڑ ریلوے اسٹیشن اور دوستو رازگڑ ریلوے اسٹیشن پہ آپ کا سواگت ہے چلتے ہیں پیچھے کی سائیڈ میں وہ پھر وہاں سے ملے گا سادھن سادھن کیا ٹرین ملے گی انزار کریں گے ہاں بیٹھ کے آرام سے پتیس منٹ میں جا کرنا ہے اس کے بعد میں چلیں گے یہاں یہ سیلٹر بن رہا ہے بیٹھنے کا یہاں بیٹھتے ہیں یہاں بیٹھ جاتے ہیں یہ سیٹھے یہ سیٹھے یہ سیٹھے یہ ٹوٹی پوٹی یہاں بیٹھتے ہیں چلا اور ابھی کوئی سی ٹرین آئی ہے یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے پوزہ ہو سائر نہیں ہے آلہ حضرت ایک پیس پریلی ہے پریلی آئی ابھی لیٹ آئے گی تو دوستوں میں جا رہا ہوں آج جے پور اور جے پور بھی جا رہا ہوں ہائی کوٹ وگرہ وکیلوں سے کئی ایسے کام ہیں اس کے وجہ سے تو وہاں تو میں آپ کو دکھانی پاؤں گا باقی جو بھی ملے گا بڑے بڑے چیزیں وہ آپ کو دکھانے کوشش کروں گا ٹرین کا سفر دکھانے ہی کوشش کروں گا اچھا لگے جیسا ویڈیو بڑھانے ہی کوشش کروں گا تو دوستوں سپورٹ کرنا مجھے جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ کے سپورٹ کے بغیر کچھ نہیں ہے سب نیل ہے تو سپورٹ کرنا دوستوں مجھے امید ہے آپ ضرور کریں گے مجھے نراش نہیں کریں گے ٹھیک ہے دوستوں تو ٹرین گن جار کر رہے ہیں آنے والی ہے محترہ سے چل کر جیپور جانے والی محترہ پیسنجر ایکس پیس پیسنجر میں جا رہے ہیں اس میں سپر کریں گے باقی تو بہی بہت مہنگا ٹکٹ ہے یہ بات ہے کوشش کر رہے ہیں کی چینل چل جائے سب آپ کے چلے گا آپ لوگوں کے چلے گا دوستوں تو چلو بات ہے کافی ہوئی میرا درد رونا بھرو دیا آپ کے سامنے میں نے بھگی آپ ہیں چلانے والے سمحلنے والے تو دوستوں ایسے سہو کرنا ضرور کرنا مجھے امید ضرور کریں گے تو انزائے کرتا ہوں ٹرین کا آنے دو ٹرین دکھاتے ہیں آپ کو وہ چلتے ہیں تو دوستوں مطرہ پیسنجر کا انتظار تھا وہ ٹرین بس آنے ہی والی ہے کیا آت چکے سامنے دیکھئے یہ وہی ٹرین آ رہی ہے اور اب اس میں بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں جگہ ملتی ہے کون سے کوچ میں کوچے ڈبے میں جگہ ملتی ہے تو یہ آ گئی ہے تو یہ آ چکے مطرہ پیسنجر ایکسپریس یہ دیکھئے ہیں چاہلا چڑھ جاتے ہیں اسی میں دوستوں چڑھ گے اندر مجھے بیٹھنے کے آرام سے اور ٹرین بھی روان ہو گئی یہ بیٹھ گئی اور دوستوں میں گوندینگر ایلوشنسوں پر چکا ہوں یہ ٹرین خڑی کافی پبلک جا رہی ہے اتر کے تو چلتے ہیں جیپور تو آ چکے ہیں اب آگے جتنا بھی آپ اچھوائے گا جو بھی روپ پہ چلیں گے وہ سب آپ کو دکھاتے ہوئے چلیں گے دوستوں آگے ہوں گوندینگر ریلوشنسوں سے بہار اور اب یہاں سے پکڑوں گا بس سیٹی بس پھر چلتے ہیں ٹھیک آنے پہ پہنچیں گے دوستوں آگے پرتاب نگر ہلدے گاٹے گیٹ یہ رائٹ سائیڈ میں ہے ہلدے گاٹے گیٹ تاب نگر کے لئے تو ادھر ہی چلتے ہیں اور یہاں ہی پہ ہے کام اس کے بعد میں تو واپس ریٹرنٹ یہ سٹم ہے اور یہاں پر ہے جبرست بھیڑ بھاڑ چلتے ہیں بھیڑ بھاڑ کو چھیرتے ہوئے نکلتے ہیں آگے بلکل ٹرافک جام ہے فل جگہ ہی نہیں ہے نکلنے کے لئے گاڑیاں لگی ہوئی ہیں فل گاڑیاں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھو تو یہی ٹیمپو ادھر لگیں گے تو ابھی پہنچ رہے ہیں ٹیمپو کے پاس میں سامنے ٹیمپو کھڑا ہے تو اس میں چلتا ہوں ٹیمپو میں بیٹ گیا ہوں اب جا رہا ہوں جہاں مجھے جانا ہے وہاں پر ہاں تو دوستوں میرے جو وکیل ہے اس سے ملنے آئے تھا وہ وکیل یہی میرے پیچھے یہ ہے نا دکھائے دے رہے ہیں یہ پیچھے یہ والی فلیٹ اسی میں رہتے ہیں وہ تو ابھی آ رہے ہیں وہ ان کو فون کیا ہے بلو آنے والوں میں آپ پانچ منزے اگر ہو تو اس کے بعد ان سے مل کے اور پھر واپس رہوانا اس کو اسے ملنے کے لئے آئے تھا میں کچھ ڈکومنٹ دینے پہ یہ ان سے کئے بہت بڑا کام اٹکا ہوئے میرا وہ نکالیں گے وہ کروائیں گے ہائی کورٹ سے ہوگا تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کام تھا ٹھیک ہے میں انزار کرتا ہوں دوستوں دوستوں اسی چورہ پہ میں اتر ہوں اور یہی پاس میں وہ وکیل جو ایڈوکیٹ ہے میرا اس کا اوفیس تھا اس سے ملنے اور واپس یہی پر آ گیا اور اب روڈ کروز کر کے چلتا ہوں وہی پرتاب نگر ہلدی گاٹی مار گئے تو میرے ٹیمپو بھی آ گیا ہے اور اس میں بیٹھنا ہے مجھے رک گیا بھی برومینڈز کو بیٹھ کراتا ہوں اس کے بعد چلتا ہوں چلتے ہیں اور دوستوں یہ ہے پرتاب نگر گیٹ ہلدی گاٹی مار گ دکھائی دے روگا آپ کو یہی ہے اور اب یہاں سے مجھے چلنا ہے ادھر سامنے جانا ہے سامنے سے مجھے ملے گی بس سیٹی بس یہاں سیٹی بس بیٹھ کے پھر جانا ہے روڈ کروز کرنا پڑے گا ایک بار اس کے بعد ہی ملے گی بھائی ادھر ساتھ ملے گی نہیں سامنے جانا پڑے گا اور دوستوں یہاں بس کا اندازہ کر رہا ہوں سیٹی بس آنے والی ہے اس کے بعد اس میں بیٹھ ہوا اور پھر یہاں سے چلتے ہیں گانے نگر ریلی ویسٹیشن ہب ٹرین ملے گی جیپور ہسار ایکسپریس ساڑھے چھ بجے آئے گی جی گانے نگر تو اس میں چلنا ہے تو ویٹ اور سیٹی بس دس پہلے تو آگئی بھائی پھل بھری ہوئی ایک زم دیکھتے ہیں جگہ ملتی ایک نہیں ملتی ہے گانے نگر گانے نگر گانے نگر بیٹھتے ہیں دیکھ گانے نگر تو دوستوں کہ دھانجنگر آ گیا ریلوشٹیشن ہے تو یہاں میں رک گیا چیٹی بسے اتر گیا رک گیا اب روڈ کروز کرتا ہوں بڑا بھاری ٹرافک ہے اور سام کے وقت زیادہ ہو جاتا ہے اور اب اس شام جو رضے پانچ ویسے کے حالات بڑے خراب ہیں چلو کروز ہو گیا اور اب چلتا ہوں سامنے یہاں سے لیتے ہیں کس آئیٹم ہم لگتا ہوں یہاں سے ٹکٹ ٹکٹ کھڑ گئے یہ پرشاڑ آیا ہے تو تر رازگر دے دو کلو ٹکٹ لے لے دو اور اب چلتے ہیں اب چلتے ہیں اسٹیشن تو دوستوں آگے گانجے نگر اسٹیشن پر اب یہاں سے دیکھتے ہیں کون سا ٹرین آتی ہے اس پر چلتے ہیں تو یہ آئے گے ہمارے والے گھڑے پلیٹ اور نمبر دو پر تو میں دو پر مہستہ ہوں چلتے ہیں اگر سے جانا پڑے گا یہ ایکسیلیٹر تو کر دیا انہوں نے کلاوز بند کر دیا بھائیا چڑنے ہی پڑے گی سیڑھیاں چلو دوستوں اور یہ آگئے سوچ چالت سیڑھیاں مطلب ایکسیلیٹر چڑنے کا بند تو اترنے کا چالو ہے تو اترتے ہیں نیچے بڑا آرامدہ ایک ماملہ ہی اتر گئے اور اب پلیٹ فورن میں کے اندر پرویس کرتے ہیں اور آج دوستوں پلیٹ فورن نمبر ایک پر جبرتست بھیڑ ہے آنے تو ابھی انزار ہے دس پندر منٹ میں بس آنے والی یہ ٹرین دس پندر منٹ میں آ جائے گی آنے کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھیں دوستوں کتنی بھیڑ ہے جبر دست اور ٹرین آ چکی ہے اب دیکھتے ہیں اس میں کرتے ہیں سنگرس جگہ کا سیٹ کیلئے سبھی سنگرس کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ آ چکی ہے کرتے ہیں انزار سنگرس کرتے ہیں مسکل جگہ ملے گیا اور دوست کو مجھے سیٹ مل گئی جگہ مل گئی آرام سے داکہ لوگ تو کھڑے ہیں کسی جبرست بھیڑ دے گئے کوئی میچے بیٹھا ہے کوئی کھڑا ہے مطلب حالات پورے ہیں تو چلتے ہیں دوستو اپنا اسٹیشن آتھ سکا ہے ٹھیک ہے دوستو اپنا اسٹیشن آتھ سکا ہے رازگڑ اور سمیم میں آنے والا ہے اب اترکتے ہیں رازگڑ ریلو اسٹیشن تو دوستو جے پر حسار پیسنگر سے رازگڑ اسٹیشن تا اتر چکا ہوں اور آج کے ویلوگوں بس اتنا ہی نیکسٹ ویلوگوں ملتے ہیں دوستو رات کے موسم میں ابھی رات کے بجے ہیں ساڑھے نو بجنے والے ہیں نو بج کے پتچیس منٹ ہو گئے ایسا لگتا ہے رازگڑ کا ریلو اسٹیشن ابھی کام چالو ہے اور بعد میں تو مزہ آ جائے گا یہاں پر بہت رونک آ جائے گی جبردست انجا کر رہے ہیں آج تک کوئی ساڑھے نمزے ملے نہیں ٹرین سے اتر چاہتا جائے پر حسار سے اور ابھی تک کوئی بھی کل نہیں ملا آج کیا ملوم یہ آٹو والے بھی نہیں ہیں یہ آٹو والے مل جاتے ہیں مجھے ہر بار جب بھی آتا ہوں ہاں تو دوستو رات کو آپ نے دیکھا میں رازگڑ ریلویشن اتر گیا اور اس کے بعد میں سادن نہیں ملے پھر آتھ گھنٹیں انزار کیا اس کے بعد میں سادن ملے پھر میں گھر آیا رات کو سو گیا پورے دن تھکان ہو گئی تھی اور آج سبے کے آٹھ بجے ہیں آج کے لئے آپ سبھی کو گوڈ مورننگ سبھ دن رہے آپ کا تو اس ویلوگ میں اتنا ہی نیچڈ ویلوگوں پھر ملیں گے تب تک آپ سوست رہیں مست رہیں بست رہیں خوش رہیں تندوست رہیں جے ہن جے بھارت